اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیاتِ طیبہ دنیا کی تیسٹھ سالہ زندگی اس تیسٹھ سالہ زندگی میں اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سال کی وہ زندگی ہے جس کے اندر صرف آپ نے دنیا کے سامنے اپنے اخلاق اور کردار کو پیش کیا ہے اعلانِ نبوت نہیں نبی ہونے کا کوئی اعلان نہیں چالیس سال تک اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ذات کو دنیا کو منوا دیا اب بچے تیس سال اس تیس سال کے اندر میرے آقا نے تبلیغی رسالت کا کام انجام دیا اور اتنا حسین انداز میں آپ نے یہ کام انجام دیا کہ اس تھوڑے سی مدت کے اندر سوہ لاکھ سے زیادہ آپ نے صحابہ اکرام کی ایک بہترین جماعت کو تیار فرمایا اب اس تیس برس کے اندر تیرہ سال مکہ کے ہیں اور دس سال مدینہ تیبہ کے ہیں کیونکہ تیرپن سال میں آقا کریم مکہ مکرمہ سے مدینہ تیبہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو اعلان نبوت کے بعد تیرہ برس کی زندگی میرے آقا کی مکہ مکرمہ میں گزری اور پھر آخر کی دس سال کی زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تیبہ میں گزری آج میری تقریر کا موضوع ہے آقا کریم کی اعلان نبوت کے بعد کی مکہ کی تیرہ سال کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جو اپنے تیرہ سال گزارے ہیں اعلان نبوت کے بعد اگر ان تیرہ سال کو ہر مسلمان بلکل عشق و محبت کے ساتھ پڑھ لے تو مجھے امید ہے وہ دین کے خاطر اپنا سب کچھ نچاور کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا یہ حضور کے تیرہ سال جو مکہ مکرمہ میں گزارے اسے خوب محبت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے تو سب پڑھتے تو نہیں ہیں حضور کی سیرتِ طیبہ تو میں نے یہی چاہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیرہ سال کی زندگی میں مختصر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چالیس سال کی ہوئی تو اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نیا انقلاب آنا شروع ہوا آپ تنہائی میں بیٹھنے لگے تنہائی میں رہنے لگے اکیلے اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے لگے خدا کا ذکر کرنے لگے اور ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو بگڑی ہوئی قوم ہے اس کو میں کیسے صحیح راستے پر لے کر آؤں میں کیسے سیدھے راستے پر لے کر آؤں کیسے صحیح طور پہ ان کو میں ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دوں ان باطل معبودوں کے سامنے جھکنے والی قوم کو میں ایک خدا کی بارگاہ میں کیسے جھکا دوں یہ سوچ یہ فکر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوب لے کر چلتے تھے اور خاص طور پہ چالیس سال کی جب میرا آقا کی عمر ہوئی تو یہ سوچ حضور کے اندر بہت زیادہ پیدا ہونے لگی خوب یہ سوچنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیرہ پہاڑی پر جس کے اوپر سب سے اوپر ایک غار تھی جس کو آج بھی غار حیرہ کہا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حیرہ کے اندر تشریف لے جاتے اور کئی کئی دنوں تک وہیں پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے کئی کئی دنوں تک حتیٰ کہ میرے آقا ہفتے ہفتے کا کھانا ساتھ میں لے کے جاتے تھے جب کھانا ختم ہو جاتا تو گھر لینے کے لیے آ جاتے یا لینے نہ آتے تو ام المؤمنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کے لیے وہ کھانا باندھ کر کے اس پہاڑی پر چڑھتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے حضور کو کھانا کھلایا کرتے تھے کون سے پہاڑی وہ حیرہ پہاڑ جس کے اوپر ہے غار حیرہ بڑے بڑے پہلوان قسم کے حاجی اور عمرہ کرنے والے بھی چڑھنے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ اس سے چڑھے اور ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ اوپر جانے کی کوشش کریں لیکن تمام مؤمنوں کی ماں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے کئی مرتبہ اپنے کمر پر وہ کھانا باندھ کے اکیلی گار حیرہ میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے کتنا درد ہے امت کا اب یہ چالیس سال کی زندگی ہے حضور کی چالیس سالہ چالیس و سال ہے آپ کا غار حیرہ میں خوب عبادت و ریاضت کرتے ہیں اچانک پہلی مرتبہ ایک فرشتہ غار حیرہ میں آیا اور غار حیرہ میں فرشتہ آیا اور آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مکمل طاقت سے دبایا سینے سے لگایا چمٹا دیا اور دبانے کے بعد کا اقراہ پڑھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ما انا بے قاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں ما انا بے قاری کچھ لوگوں نے اپنی جہالت کی انتہا کرتے ہوئے یہاں پہ ترجمہ غلط کیا ما انا بے قاری حضور نے فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ ما از اللہ اللہ نے یوں کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آیا اللہ کے رسول نے یوں کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا مصطفیٰ کریم کے دیواروں ما انا بے قاری میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا میں نہیں پڑھنے والا دوسری مرتبہ اور طاقت سے دبایا پھر کہا اقرہ پڑھو آقا نے فرمایا ما انا بے قاری میں نہیں پڑھنے والا پھر جبریل امی نے اپنے پوری طاقت لگائی جبریل امی نے پوری طاقت لگائی اور حضور کو دبایا اور کہا اقرہ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق مصطفیٰ کریم کے دیوانوں جبریل احمی نے جب پوری طاقت لگا دی اور پھر کہا پڑھو اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے پڑھو اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے پھر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع فرما دیتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ ہے غارِ ہیرہ پہلی ہماری یونیورسٹی پہلی اسلام کی یونیورسٹی جس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب پڑھا رہا ہے اللہ نے قرآن آقا کریم پر نازل کیا چالیس سال کی عمر بیر آقا کی پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی چھہزار چھہ سو چھانسٹھ آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت کو چھنا تو صرف اقرحی کو کیوں چھنا اقرح بسم ربک اللذی خلق کو ہی کیوں چھنا اللہ چھہزار چھہ سو چھانسٹھ آیتوں میں کسی اور آیت کو بھی پہلے نازل فرما سکتا تھا لیکن نہیں اللہ نے اقرح نازل فرما کر یہ اعلان کیا اگر رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو پڑھنا پڑے گا رب کو جاننا چاہتے ہو تو پڑھنا پڑے گا رب کی معرفت چاہتے ہو تو پڑھنا پڑے گا نبی کو جاننا چاہتے ہو پڑھنا پڑے گا کائنات کو سمجھنا چاہتے ہو پڑھنا پڑے گا مصطفیٰ کریم کے دیوالوں اگر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے پڑھنا پڑے گا جب وہ پڑھے گا تو کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا اسلام نے پڑھائی پر سب سے پہلا زور دیا ہے ایجوکیشن پر اسلام نے بہت زور دیا ہے لیکن آج مسلمان قوم سب سے پڑھنے میں پیچھے نظر آتی ہے پڑھنے میں سب سے پیچھے ہیں اللہ نے چھہزار چھہ سو چھانسٹھ آیتوں میں سب سے پہلے اگر کوئی آیت نازل فرمائی تو اقراب اسم ربکل لذی خلق ہی نازل فرمائی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام پڑھائی پر کتنا زور دیتا ہے پڑھائی پر کتنا فاکس کرتا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں ایجوکیشن ہمارے لئے بہت ضروری ہے میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا بس یہ پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ کو بتائے قرآن وہ قرآن ہے اس کے جلال کا یہ عالم ہے یہ کلام ربانی ہے اور اس کے پاور کا یہ عالم خود اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نہیں مصطفیٰ کے قلب پر نازل فرمایا ہے نبی کے دل پر نازل فرمایا ہے اور نبی کا دل ریزہ ریزہ نہیں ہوا ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا پانچ پانچ نہیں ہوا تو پتا یہ چلا کہ پہاڑ کی طاقت ایک طرف ہے مصطفیٰ کی دل کی طاقت ایک طرف ہوا کرتی ہے نبی کو اپنی طرف کہنے والو نبی کو اپنی جیسا بشر کہنے والو اللہ ذرا دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہم نے قرآن کو پہاڑ پہ نہیں مصطفیٰ کے دل پہ نازل فرمایا ہے مصطفیٰ کے قلب پہ نازل فرمایا ہے پھر بھی مصطفیٰ کا دل پارا پارا نہیں ہوا پاش پاش نہیں ہوا ریزہ ریزہ نہیں ہوا کیونکہ دنیا میں سب سے طاقتور کچھ ہے تو مصطفیٰ کا دل ہے سب سے طاقتور میرے نبی کا دل ہے مصطفیٰ کریم کے دیوان و قرآن نازل ہوا پہلی آیت کریما اس سے پہلے کبھی میرے آقا نے فرشتے کو دیکھا نہیں تھا اس سے پہلے کبھی قرآن کے آیت نازل ہوئی نہیں تھی پہلی مرتبہ تھا اپنے بدن پہ کپ کپی تاری ہو گئی حضور کامپنے لگے اور آپ کے سر سے پسینہ نکلنے لگا حتیٰ کہ آپ جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف لوٹے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو چادر اڑا دو پھر جب تھوڑا سکون ہوا کیونکہ یہ رب کے کلام کا جلال تھا رب کے کلام کا پاور تھا اور یہ پہلی مرتبہ تھا اس وجہ سے یہ شدت محسوس ہوئی لیکن جب عادت سی پڑ گئی جب روز قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگی تو آقا اونٹنی پر ہوتے قرآن نازل ہو جاتا تھا آقا ماہ آئیشہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرماتے قرآن نازل ہو جاتا تھا آقا آرام فرما ہوتے قرآن نازل ہو جاتا تھا اس کے بعد پھر کچھ نہیں لیکن یہ شروع کی آیت کریمہ تھی پہلی مرتبہ قرآن کا نزل تھا تو اس لئے آپ کو اللہ کی کلام کا جلال جو تھا اس کی وجہ سے آپ کے اوپر بخار کا اثر بھی ہوا آپ بیمار بھی ہوئے جب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آرام ہوا آپ کی پریشانی دور ہوئی اس وقت پھر حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچازاد بھائی کی پاس لے کر گئی حضرت ورقہ بن نوفل یہ بہت بڑے توریت کے عالم تھے اور اس کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے تھے انہوں نے جب یہ پورا قصہ سنا تو آپ نے فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نیا فرشتہ نہیں ہے جبریل امی ہی ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کے آیا کرتے تھے اور پھر ورقہ بن نوفل نے اسی وقت کہہ دیا کاش میں آپ کے ساتھ جوانی کے ایام گزارتا آپ کے اعلان نبوت کی وقت میں آپ کے ساتھ جوانی کے ایام گزارتا اور جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی کاش میں آپ کے ساتھ رہتا کاش اس وقت تک میں زندہ رہتا میں آپ کا ساتھ دیتا یہ ورقہ بن نوفل نے کہا حالانکہ عمر بہت تھی اس وقت ان کی اور آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی تھی نابینہ ہو گئے تھے وہ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی میرا آقا نے فرمایا کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی کہا کہ ہاں آپ ہی کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی مصطفیٰ کریم کے دیوانو یہ شروعات ہوئی قرآن کے نزول کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہونے لگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو اب کچھ دن کے لیے وہی آنا بند ہو گئی کچھ دن کے لیے وہی آنا بند ہو گئی رک گئی قرآن نازل نہ ہوا اب آقا کریم جب چلتے جاتے کہیں نکلتے گلی کے اندر مکہ کے اندر تو آپ انتظار کرتے کب قرآن نازل ہو کب قرآن نازل ہو کب قرآن نازل ہو کیونکہ یہ قرآن کی مٹھاس تو جو تھی قرآن کی لذت جو تھی جو دل میں اتر گئی تھی یہ اقراب اسم ربک اللذی خلق کی آیت کریمہ نے دل کے اندر وہ ماحول پیدا کیا کہ حضور ہر لمحہ یہ سوچتے تھے اب کب قرآن آئے گا اب کب قرآن نازل ہوگا کچھ دنوں تک قرآن نازل نہ ہوا اچانک ایک مرتبہ آقا کریم گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جبریلی امی کرسی پر بیٹھے ہیں میرے آقا نے جب جبریلی امی کو دیکھا پھر گھر کی طرف آپس آئے اور آپ نے چادر اڑ لی آپ نے کہا زم بھی لونی زم بھی لونی مجھے چادر اڑا ہو چادر اڑا ہو آقا کریم چادر اڑ کے جب سو گئے چادر اڑ کے سو گئے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں قرآن کی آیت آئی قرآن کی آیت نازل ہوئی مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اللہ نے فرمایا اے چادر اڑنے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈر سناو کھڑے ہو جاؤ لوگوں کو ڈر سناو اور اپنے رب کی ہی بڑائی بولو اپنے رب کی بڑائی بولو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں قرآن کی آیت نازل ہوئی اے چادر اڑنے والے یعنی نبی جو بھی کرے اللہ تبارک وطلعہ اسے قرآن میں نازل فرما دیتا ہے چادر اڑ لے تو چادر اڑنے کا ذکر بھی اللہ قرآن میں فرما دے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یا قی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری مرتبہ وہی نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب لوگوں کو ڈراؤ عذاب سے انہیں دین کی در بلاؤ اور اپنے رب ہی کی پاکی بیان کرو رب ہی کی بڑائی بیان کرو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں تو اب اللہ نے اعلان فرما دیا کہ محبوب لوگوں کے سامنے رب کے ایک ہونے کا اعلان کرو اپنے نبی ہونے کا اعلان کرو لیکن یہ نہیں کہ الالععلان اب جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو تبلیغ فرمائی دین کی جو اشاعت فرمائی اس کے تین ہم سٹیپ بنا سکتے ہیں تین دور پہلا تین سال کا دور ہے حضور کا اس تین سال کے اندر آقا کریم نے صرف خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ فرمائی کس طرح خفیہ طور پہ گھر میں بیٹھ کر دین پڑھایا اکیلے میں بیٹھ کر دین سمجھایا راستوں میں چل کے نہیں محلوں میں نہیں چورہوں پہ نہیں محفلوں میں نہیں میلوں میں نہیں صرف گھر کے اندر پرسنلی مل کر اکیلے اکیلے مل کر آقا کریم نے خفیہ طور پر دین کی تبلیغ فرمائی اور یہ تین سال اتنے کامیاب رہے اتنے کامران رہے کہ بڑی بڑی ہستیہ اسلام کے دامن میں آئی گئی بڑے بڑے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ذات ام المؤمنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اور بچوں میں سب سے پہلا کلمہ جس نے پڑھا علی شیرِ خدا کی ذات ہے اور غلاموں میں جس نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا حضرت زید بن حارسہ نے کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں خفیہ طور پہ دین کی تبلیغ ہوئی اور اس خفیہ طور پہ تین سال کے در بڑے بڑے لوگ اسلام کے دامن میں آتے چلے گئے بڑے بڑے لوگ اسلام کے دامن میں آنے لگے یہ خفیہ تبلیغ تھی میرے آقا کی اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں ان تین سالوں کے اندر آپ دیکھیں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق بھی اب جب ایمان لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویسے ہی حضور کے پہلے سے دوست تھے پہلے سے ساتھی تھے اور جب دوستی پرانی تھی اور اب دوستی نہیں اب تو آقا اور غلام والی بات ہو رہی تھی اب حضور آقا ہے ابو بکر صدیق غلام ہے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ کے لئے میری پوری زندگی قربان آپ کے لئے میرا ہر لمحہ قربان پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دین کی تبلیغ شروع فرمائی اور آپ کی دین کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی ایمان لائے حضرت زبیر بن عظام ایمان لائے حضرت عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے حضرت صعب بن عبی وقاس ایمان لائے حضرت تلہا بن عبداللہ ایمان لائے اور ایسے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام ایمان لانے لگے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تین سال خفیہ تدبیر فرمائی ان تین سالوں کے در میرے آقا نے ایک بہت بڑے ٹیم تیار فرما دی ایک بہت بڑے ٹیم تیار فرما دی اور یہ وہ ٹیم تھی جو کسی سے ڈرنے والی نہیں تھی کسی سے خوف رکھنے والی نہیں تھی کسی کے ڈر سے بھاگنے والی نہیں تھی وہ کسی سے ڈبنے والی نہیں تھی یہ وہ ٹیم میرے آقا نے تیار فرمائی تھی کٹ جائیں گے لیکن دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں مر جائیں گے اسلام کو چھوڑنے والے نہیں کچھ بھی ہو جائے نبی کی غلامی چھوٹنے والی نہیں ہے یہ مضبوط ٹیم میرے آقا نے تین سال میں تیار فرمائی اب یہ جب تین سال مکمل ہوئے اللہ تعالی نے دوسرا پیغام بھیجا اور وہ پیغام یہ تھا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا محبوب اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈر سناو یہ خفیہ طور پر تو تین سال تک دین کی تبلیغ ہوئی اب اللہ نے فرمایا اے محبوب اپنے خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پہاڑی پر چڑ گئے جو مروہ کے ساتھ ہے نا صفہ صفہ پہاڑی پر میرے آقا چڑے اور چڑنے کے بعد اعلان کیا یا معاشرہ قریش اے قریش کا گروہ اے قریشی سارے کے سارے جمع ہو جاؤ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان قریش کو کیونکہ یہ آپ کا خاندان ہے اللہ نے فرمایا اپنے خاندان والوں کو ڈر سناو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو آواز لگائی تو تمام قریش کے تمام کے تمام لوگ آقا کریم کی آواز سن کر صفہ پہاڑی کے نیچے آکے کھڑے ہو گئے سب لوگ آکے کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں یعنی محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری قوم اے میرے خاندان والوں اے جماعت قریش اگر میں تم سے یوں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پہ انقریب حملہ کرنے والا ہے کیا تم میری بات مانوگے کیا مجھ پر بروسہ کروگے تو تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں کیونکہ ہم نے آپ کو تیتالیس سال ہو چکے سچا ہی پایا ہے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولایا ہے آپ سچے ہیں آپ امین ہیں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے آپ نے کہا ہے تو پھر سچ ہی ہوگا میرا اقاہ نے فرمایے یہ تو بس میں آپ کو جاننے کے لیے کہہ رہا تھا آپ کو میں پرخنا چاہتا تھا اب سنا میری اصل بات یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میری قوم جب مجھے اتنا سچا مانتی ہو تو اب میرا اعلان سنو یہ سارے معبود جھوٹے ہیں اللہ ہی ایک عبادت کے لائک ہیں واحد اللہ عبادت کے لائک ہے وہی ہمارا معبود ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور مجھے اللہ کا رسول مانو اللہ کا نبی مانو میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں اتنا ہی سننا تھا پوری کی پوری قوم آپ کی دشمن بن گئی ایک منٹ پہلے کہتی تھی آپ کے طرح سچا کوئی نہیں آپ کی طرح امین کوئی نہیں اور اب کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے دشمن بن گئی ابو جہل آپ کا دشمن ابو لہب آپ کا دشمن بن گیا پوری قوم آپ کی دشمن بن گئی حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کو گالیاں دینا شروع کیا برا بلا کہنا شروع کیا حتیٰ کہ ساری کی ساری قوم وہاں سے لوٹ کے چلی گئی مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پھر ایک سال گزرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت کریمہ نازل فرمائی فَأَصْدَعَ بِمَا تُعْمَرَ اللہ نے فرمایا اے محبوب جو حکم دیا گیا ہے اس کو اب علل ععلان بیان کر دو علل ععلان بیان کر دو اب حضور کے عللان نبوت کا یہ چوتھا سال ہے چمالیس سال کی حضور کی زندگی کتنے چوالیس سال کی زندگی حضور کی فورٹی فور یرز اب میرے آقا نے علل ععلان لوگوں کے سامنے اپنے دین کی تبلیغ شروع فرمائی جہاں پر بھی لوگ جمع ہو جاتے میرے آقا پہنچ جاتے اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اعلان کرتے کہ اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں کہیں بڑا میلہ لگتا حضور وہاں پہنچ جاتے لوگ جمع ہوتے وہاں پہنچ جاتے چوراہے پر حضور پہنچ جاتے پتہ یہ چلا آج لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے میں چوراہے پر کھڑے رہ کر نماز کی دعوت دینے میں شرم محسوس ہوتی ہے آج میلے میں جا کر دین کی دعوت دینے میں شرم محسوس ہوتی ہے آج پبلیگ کے بیچ میں بولنے میں شرم محسوس ہوتی ہے ارے ان شرموں کو ہٹاؤ تاجدار کائنات میں میلوں میں پہنچ کر لوگوں کو دین کی دعوت عطا فرمائی ہے چورہوں پہ کھڑے رہے کے دین کی دعوت عطا فرمائی ہے سڑکوں پہ کھڑے رہے کے دین کی دعوت عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اگر دین کی محبت رکھتے ہو گلی گلی پہنچ کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دو اور بلاو آؤ لوگوں دین کی طرف چلے آؤ دین وہ دین ہے جس کے دامن میں آنے سے اللہ ساری برکتیں نصیب فرما دیتا ہے ساری رحمتیں نصیب فرماتا ہے عظمتیں نصیب فرماتا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں میرے آقا نے میلوں میں جا کے دین کی تبلیغ فرمائی ہے چورہوں پہ کھڑے رہ کے دین کی تبلیغ فرمائی ہے میرے آقا نے سڑکوں پہ کھڑے رہ کے دین کی تبلیغ فرمائی ہے نبیوں کا سلطان راستوں پہ کھڑے رہ کے دین کی تبلیغ فرمائی ہے کون نبی وہ نبی عرش بھی جس کے پاؤں کے ابو سے لیتا ہو وہ نبی چاند بھی جس سے نیچے ہے آسمان کی ستارے بھی جس سے نیچے سورج بھی جس سے نیچے ساتھوں آسمان بھی نیچے میرا وہ نبی ہے جو ساری کائنات سے بلندو بالا نبی ہے ساری کائنات سے عرفہ و عالی نبی ہے وہ نبی بھی چوراہوں پہ کھڑے رہ کے دین کی تبلیغ فرما رہا ہے دین کی دعوت پیش کر رہا ہے اور آج ہماری قوم کو چند لوگوں کو نماز کی دعوت دینے میں شرم محسوس ہوتی ہے اچھائی کی بات بتانے میں شرم محسوس ہوتی ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں بس لوگ یہی کہنا چاہتے ہیں آپ ممبر لگاؤ سٹیج لگاؤ کرسی لگاؤ مائک لگاؤ ساؤنڈ لگاؤ بڑی محفل تیار کرو تب ہم دین کا پیغام دے گے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں دین کے پیغام کے لئے ساؤنڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے دین کے پیغام کے لئے بڑے بڑے ممبروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ گلی میں چلتے چلتے بھی دین کی دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کو قبول فرمانے والا ہے یہی تو اصل دین کی تبلیغ ہے جو کام ہمیں کرنا تھا وہ اور کر گئے جو کام ہمیں کرنا تھا وہ دوسرے کر گئے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آج ضرورت ہے کہ سنیوں کا بچہ بچہ دین کی تبلیغ کے لئے آگے آنے کی کوشش کریں دین کی دعوت کے لئے آگے آنے کی کوشش کریں میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ پورا سال دین کی تبلیغ میں لگا دو پوری زندگی دین کی تبلیغ میں لگا دو ہاں لگا دو تو سونے پہ سہاگہ ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن میں آپ سے پوری زندگی نہیں مانگتا مہینے کے تین یا چار دن آپ دین کے لئے نکالنے کی کوشش کریں دین کی اشاہات کے لئے نکالنے کی کوشش کریں آپ کا سنڈے کھیل کود میں نہ گزرے آپ کا سنڈے گزرے تو حضور کے دین کی دعوت میں گزرنا چاہیے دین کے پیغام میں گزرنا چاہیے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کھیل کود تو ہم کبھی بھی کھیل سکتے ہیں بچپن سے کھیلے آ رہے ہیں جوان ہو گئے ابھی بھی کھیلتے ہیں اور بھی کھیلیں گے کھیلیں گے تو کیا ملے گا کھیلیں گے تو کیا لے کر جائیں گے کوئی پیسہ دے دے گا کوئی ٹروفی دے دے گا کوئی نام روشن کر دے گا مصطفیٰ کریم کے دیوالوں کھیل سے بس اتنا فائدہ ہوگا لیکن جو دین کی تبلیغ کرے گا فائدہ کیا ہوگا قیامت کے دن اسے انبیاء کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا نبیوں کی جماعت کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا نبیوں کی جماعت کے ساتھ ان کے کھڑا کیا جائے گا اس لیے کہ جس طریقے سے نبیوں نے دین کی تبلیغ فرمائے تھی ان لوگوں نے بھی دین کی تبلیغ کا کام انجام دیا ہے دین کو فیلانے کی کوشش کی ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اپنی چھٹیوں کو بیکار نہ کرو بلکہ اسے دین کی تبلیغ میں لگانے کی کوشش کرو دین کی دعوت میں لگانے کی کوشش کرو ذرا میرے نبی کی صیرت تو پڑو میرا نبی وہ اس دور کے اندر پیدل تائف تک پہنچا ہے آپ پوچھو عمرہ کرنے والوں کو مکہ سے تائف کتنا دور ہے کتنا دور ہے میرے آقا نے تائف کا سفر فرمایا ہے صرف دین کی تبلیغ کے لیے دین کی دعوت کے لیے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اب کہنے کا مطلب یہ ہے جب میرے آقا نے علیل اعلان لوگوں کے سامنے دین کی تبلیغ فرمائی تو سب کے سب جانی دشمن بن گئے بہت ستایا حضور کو یہ داستان آپ بار بار پڑھ چکے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ آپ ایک مرتبہ حرم کعبہ کے اندر عبادت کے اندر مشغول تھے کہ اقبہ بن ابی معیت گلے کے اندر چادر ڈال کر حضور کو گسٹنے لگا اور تاؤں دینے لگا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے اور اقبہ بن ابی معیت کو دکا دے کر ہٹا دیا اور کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے ایسی ذات کو تو گلے میں چادر ڈال کے ان کا گلہ دبا رہا ہے جو ذات یہ کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس اعلان کرنے پر تو انہیں مارتا ہے ستا آتا ہے پھٹتا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پھر ایک مرتبہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اس وقت ابو جہل کے کہنے پر یہی اقبہ بن ابی معید ہے جو دور سے اونٹنی کی ہوجڑی لایا اور وہ ہوجڑی لاکر حضور کی پیٹھ مبارک پر رکھ دی گندی رتوبت والی ہوجڑی حضور کی پیٹھ پر رکھ دی مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آپ کا جسم اطہر اس ہوجڑی کی وجہ سے گندہ ہونے لگا اور اس کی رتوبت آپ کے بدن پر فیلنے لگی اس وقت حضرت فاطمہ بڑی چھوٹی تھی سیدہ فاطمہ دوڑتی آئی اور میرے آقا کی بدن کو صاف کرنے لگی میرے آقا کے بدن کو سترا کرنے لگی اور اس ہوجڑی کو ہٹا دیا مصطفیٰ کریم کے دیوانوں جس نبی پر گندی اونٹ کی ہوجڑی ڈالی گئی آپ کو خانہ کعبہ کے حرم کے اندر گلے میں فندہ ڈال کے تاؤ دیا گیا لیکن کوئی بتائے کہ نبی نے دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیا دین کا کام چھوڑ دیا اشاعت دین چھوڑ دی مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آپ کو پتا نہیں ہے وہ کتنے بڑے بڑے خبیص لوگ تھے جو حضور کو ستاتے تھے ایک ابو جہل تھا ابو لہب تھا اسود عبد یغوز تھا حارس بن قیس تھا ولید بن مغیرہ تھا امیہ بن خلف تھا عبی بن خلف تھا اور عانس بن وائل نظر بن حارس وغیرہ بڑے بڑے یہ لیڈر تھے بڑے بڑے سردار تھے یہ مالدار لوگ تھے حضور کے پاؤز میں رہنے والے لوگ تھے یہ حضور کو ستاتے تھے حضور کو تکلیف دیتے تھے کبھی راستوں میں گڑا کھوڑ کر اس کو ڈھاب دیتے تھے حضور گجرے تو اس میں گر جائیں کاتے بچھا دیتے تھے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اتنا ستایا گیا حضور کو جتنا شاید ہی کسی کو ستایا گیا ہو بلکہ میرے آقا کا فرمان ہے کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو وہ نبیوں کی ذات ہیں کائنات میں سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا گیا اور میرے آقا فرماتے ہیں اس میں مجھے بہت زیادہ ستایا گیا آقا کریم کو خور ستایا گیا اور میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کسی پر تکلیف آئی ہے تو وہ نبیوں کی ذات پر تکلیف آئی ہے آپ کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے میری تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے انبیاء کی جماعت پر سب سے زیادہ تکلیف آئی ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی نے سبر کیا ہے تو نبیوں کی ذات نے سبر کیا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سبر کیا مسئیبتوں کے اوپر اور ایسا سبر کیا کہ آج بھی ان کے سبر کی داستان پڑھ کر کے ہمیں سبر کرنے کا صلیقہ مل جاتا ہے ہمیں سبر کرنے کا جذبہ مل جاتا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آقا کریم ظلم برداشت کرتے گئے تکلیفوں کو برداشت کرتے گئے صرف میرے آقا ہی پر نہیں بلکہ جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تو ان کو بھی ستایا گیا ان کو بھی پریشان کیا گیا ان کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا حضرت خباب حضرت خباب کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ کپڑے اتار کر ننگی پیٹ کر کے لیٹا دیا گیا آپ کو کبھی لیٹایا گیا ایسے کہ نماز پڑھو گے تو مار دیں گے روزہ رکھے گے تو مار دیں گے کلمہ پڑھا گے تو تمہیں جلا دیں گے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں حضرت خباب کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹایا گیا اور صرف لیٹایا نہیں گیا لیٹا کر ان کے سینے پہ پیر رکھا گیا دبایا گیا انہیں اتنا دبایا آپ کو کہ آپ کے بدن سے چربی پگلی اور اس چربی سے پورے کوئلے بجھ گئے اور آپ کے بدن کے اندر پیٹ کے اندر اتنے بڑے بڑے کھڑے پڑ گئے حضرت خباب فرماتے ہیں جب میں ایک مرتبہ عمر بن خطاب کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو ہم نے اپنی پورانی داستانوں کو چھیڑا پورانے واقعات کو چھیڑا کہ ہم نے کس ظلم اور تشدد کو برداشت کر کے اسلام کو اپنایا ہے کیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو حضرت عمر بن خطاب کو جب یہ داستان سنانے لگے تو اپنی پیٹ کو کھولا اور بتائے دیکھو ہمارے اوپر کیا ہوا ہے تو حضرت عمر بن خطاب نے جب ان کی پیٹ کو سالوں بعد دیکھا تھا تو آنسو نکل گئے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے تھے کیونکہ ان کی پوری پیٹ سفید کلر کے دبوں سے بری ہوئی تھی جل گئی تھی پوری پیٹ لیکن کسی نے یوں نہیں کہا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں گا میں دین پیابل نہیں کروں گا بلال حفشی کے واقعہ سب جانتے ہیں کتنا ستایا گیا کتنا پیٹا گیا کتنا مارا گیا لیکن نہیں آخری سانس تک یہی کہا اے امیہ یہ جسم تیرا غلام ہے لیکن دل تو تاجدار کائنات کا غلام بن گیا ہے یہ جسم تیرا غلام ہے دل نبی کا غلام ہے یہ کبھی بھی نبی کی غلامی سے پلٹنے والا نہیں ہے یہ جسم تیرے حوالے جو چاہے کر لے لیکن میرے دل کو تو فیر نہیں سکتا ہے حضرت امار بن یاسر حضرت امار ابن یاسر کو بہت ستایا گیا مارا گیا پیٹا گیا اور حضرت امار ابن یاسر کی امی حضرت سمیہ سمیہ اسلام کی سب سے پہلے لیڈیز شہیدہ اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ حضرت امار کی امی جان ہے یہ حضرت یاسر کی بی بی ہے یہ اتنا ستایا گیا انہیں کہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جاتی تھی اور لکڑے باندھے جاتے تھے اور پھر ان کو تپتے ہوئے ریگستان کے اندر کھولا چھوڑ دیا جاتا تھا پورا دل لٹکا دیا جاتا پیاسے ہوتے بھوکے ہوتے اور پھر جب ابو جہل نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں تو ابو جہل نے حضرت سمیہ کے پیٹ کے اندر نیزہ مار کر آپ کو شہید کر دیا اللہ اکبر یہ ہے مسلمان عورتوں کی داستان جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو شہید کروا دیا لیکن کبھی بھی حضور کے دین سے بغاوت نہیں کی آج ٹی وی چینل پہ آکے بک بک کرتی ہیں کچھ لڑکیاں مسلمان کا نام ہوتا ہے ان کا نجانے کیا کیا کرتی ہے وہ کبھی پردے کے خلاف آواز اٹھاتی ہے کبھی تین طلا کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اور کبھی کیسی کیسی باتیں کرتی ہے ٹیلی ویزن پہ آکے چل لاتی ہے ارے تم نے اسلام کو پڑھائی نہیں اگر پڑھا ہوتا تو جان دے دیتی لیکن اسلام کے خلاف کبھی آواز بلند کرنے کی کوشش نہ کرتی کبھی آواز بلند کرنے کی کوشش نہ کرتی ارے کوئی کوٹ اور پینٹ بن کے تھوڑی اسلام پر عمل کر سکتا ہے اسلام پر عمل کرنا ہے تو سیدہ فاطمہ کی طرف نقام پہن کے اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے ٹی وی اینکر بن جاتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں جسے دنیا پر ہماری حکومت چلتی ہے مسلمانوں کا نام ہوتا ہے اور مسلمان قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم کہتے ہیں ہم اسے مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں جو دین سے بغاوت کرے ہم تو اسے مانتے جو دین کے خاطر مرنے کے جذبہ لے کے چلا کرتے ہیں قربان ہونے کے جذبہ لے کے چلتے ہیں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ حضرت سمیہ جن کو شہید کر دیا گیا ان کے شوہر حضرت یاسر ان کو تو ایسا گسیٹا گیا ریت کے اندر کہ آپ کی چمڑی بھی اتر جایا کرتی تھی چمڑی بھی نکل جایا کرتی تھی لیکن حضرت یاسر نے کبھی آہ تک نہ نکالی ان کو بھی اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ بھی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے دیکھیں نا ایک بیٹا ہے امار باپ ہے یاسر اور ماں ہے حضرت سمیہ ایک بیٹا اور ماں باپ تینوں کے تینوں شروع اسلام کے دربقہ کی سرزمین پر اسلام کو بچانے کی لڑ رہے ہیں اسلام کے خاتل لڑ رہے ہیں اور ایسے لڑے کے لڑتے لڑتے ماں باپ نے تو جامع شہادت نوش فرمالی دونوں شہید ہو گئے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں حضرت سوہب رومی کون نہیں جاتا سوہب رومی کو اتنا مارا کہ حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے لوگوں نے یوں سمجھا کہ مر گئے ان کو فینک دیا گیا لیکن پھر سوہب رومی پھر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پھر اعلان کرنے لگے اے لوگوں سنو میں نبی کا غلام بن گیا ہوں میں کلبہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں آپ مجھے مار تو سکتے ہو لیکن میرے اسلام کو نہیں مار سکتے ہو میرے اسلام کو نہیں مار سکتے ہو میرا اسلام زندہ تھا اور زندہ رہنے والا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں حضرت ابو فقیحہ بن صفوان یہ بھی امیہ کے غلام تھے ان کے گلے میں بھی رسے ڈال کر آپ کو گسٹ آ جاتا تھا حضرت آمیر بن فہیرہ اب ان کی بھی داستان پڑے یہ وہ لوگ ہیں شروع شروع اسلام میں اسلام قبول کیا ہے آپ نے شروع والے دور بھی اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے روزانہ مار کھاتے تھے روز مار کھاتے تھے لیکن میں نے سنا ہے اور سنا نہیں پڑا ہے کتابوں کے اندر کہ جتنی مار پڑتی جاتی اسلام اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا تھا اور بھی عشق مضبوط ہوتا چلا جاتا تھا آج اگر مار پڑے تو لوگ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ وہ دور تھا مار پڑتی تھی کلمہ پڑھنا اور تیز کر دیا جاتا تھا مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اسلام کبھی کمزور نہیں رہا اسلام کبھی کمزور نہیں رہا جس نے بھی سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے مرد تے دم تک اسلام کے لئے لڑتا ہوا نظر آیا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ تو صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو مرد ہیں اور اسلام کے لئے لڑے ہیں آپ میں میری ماں بہنوں کے لئے چند لیڈیز چند خاتون کے نام بتا دوں جنہوں نے اسلام کے خاطر بڑی مارک آئی ہے عورتوں نے بھی بڑی مارک آئی ہے حضرت بی بی لبینہ یہ کون ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی لونڈی تھی یہ حضرت لبینہ حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھی ابھی تک اتنا مارتے تھے اس کو اتنا مارتے تھے ان کو حضرت بی بی لبینہ کو اور اتنا مارتے کہ مارتے مارتے عمر ابن خطاب تھک جاتے تھے کون عمر ابن خطاب کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان سے ڈرتے تھے خوف کرتے تھے اور جب اسلام لے آئے تب تو شیطان بھی ڈرنے لگا تھا شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا یہ عمر ابن خطاب فرماتے کہ میں اتنا مارتا تھا بی بی لبینہ کو کہ میں تھک جاتا تھا لیکن پھر بھی وہ کہتی تھی کہ میں نبی سے محبت کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں میں کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتی ہوں یہ بی بی لبینہ ہے حضرت زنیرہ یہ بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی باندھی تھی اور ان کو بھی اتنا مارا گیا کہ ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اندھی ہو گئے آپ آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور جب آنکھوں کی روشنی گئی تو حضور کی بارگاہ میں آئی حضرت زنیرہ عورت ہیں خاتون ہیں آقر کا حضور اتنا مارا گیا کہ میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی آپ دعا فرما دے اللہ مجھے پھر سے آنکھیں عطا فرما دے پھر سے مجھے روشنی عطا فرما دے آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تو اللہ نے زنیرہ کو پھر سے نئی آنکھیں عطا فرما دی پھر سے روشنی عطا فرما دی مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اسی طریقے سے آپ کو مارا جانے لگا پٹا جانے لگا لیکن کوئی عورت بھی ایسی نہ تھی جو نبی کا کلمہ پڑنا چھوڑ دے جو دین سے بغاوت کر جائے دین سے پھر جائے میری ماں اور بہنیں یہ تو مار کھا کھا کے بھی دین پر اڑی رہی تھی دین پر مر مٹنے کے لئے تیار تھی اور آج کیا ہے آج گھر میں ساری سہولتیں ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس ہمیں فوک مار مار کے کھانا نہیں پکانا بس تھوڑی سی منٹوں میں کھانا پک کے تیار ہو جاتا ہے ہمیں لکڑیاں جمع نہیں کرنی پڑتی ہمیں کپڑے بھی دونے کے لئے آسانیاں پیدا ہو گئی گھر میں سکون ہی سکون ہے ہمارے یہ ہم کچھے مکان میں تو رہتے نہیں کہ بار بار جوڑو دینے پڑے ایسے مکانوں میں رہتے ہیں کہ ایک بار صاف کر دو پورا دن صفائی صفائی رہتی ہے لیکن ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہمیں عبادت کا وقت نہیں ملتا دین کی فکر کرنے کا وقت نہیں ملتا مصطفیٰ کریم کی دیوانیوں یاد کرو اسلام کو اور سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو پڑھو اسے تمہیں پتا چلے گا تم پر تو کوئی مصیبت آئی ہی نہیں ہے اگر سب سے بڑی مصیبت تمہارے گھر میں کوئی ہے تو تمہارے ٹی وی ہے سب سے بڑی مصیبت تمہارے گھر میں کچھ ہے تو یہ فلمیں اور ڈرامیں ہیں جنہوں نے تمہیں اللہ کی دین سے دور کیا ہوا ہے عبادتوں سے دور کیا ہوا ہے ریاضتوں سے دور کیا ہوا ہے اس سب سے بڑی مصیبت کو اپنے گھر سے نکال دو یقیناً تمہیں بھی تحجد پڑھنے کا وقت ملتا ہوا نظر آئے گا پانچوہ وقت سر جھکانے کا وقت ملتا نظر آئے گا مصطفیٰ کریم کی دیوانیوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارے اسلام کی وہ خواتین ہیں جنہوں نے مار کھا کھا کر بھی اسلام کو باقی رکھا ہوا تھا کبھی کلمہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا اور آج ہم چند منٹ برطن مانچ کے کہتے کہ کمر میں درد ہو گیا کپڑے دو کر کہتے کہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ جس کے کاندوں پہ بڑے بڑے گٹے بن گئے تھے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے لیکن ایک سجدے میں پوری رات گزرتی ہوئی نظر آ رہی تھی غور کرے ذرا اپنے حالات پہ اور عبادتوں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے اسلام اب کیا ہوا سردارانِ قریش نے سوچا کہ اتنی تکلیف کے باوجود بھی نبی دین کی تبلیغ کیوں نہیں چھوڑتے دین کا کام کیوں نہیں چھوڑتے شاید ان کو مکہ کی حکومت چاہیے کیا کہا شاید محمدِ عربی کو مکہ کی حکومت چاہیے شاید ان کو کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر دی ہوگی شاید ان کو سب کے اوپر روبت دب دبا جمعنا ہوگا سب پہ دھاک جمعنی ہیں اس لیے وہ دین کا کام نہیں چھوڑتے تو سردارانِ قریش جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے کس کی بارگاہ میں آئے حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتے ہیں اے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لگتا ہے کہ آپ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی دین کا کام نہیں چھوڑ رہے شاید آپ کو مکہ کی حکومت چاہیے شاید آپ کو دولت چاہیے شاید آپ کو سونا چاندی چاہیے آپ کو درہم و دینار چاہیے آپ کو خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا ہے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سن لو مجھے نہ حکومت چاہیے نہ دولت چاہیے نہ سونا چاندی چاہیے نہ مجھے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے میں یہ دین کا کام کسی لالچ میں نہیں کر رہا اپنے رب کو میں رازی کرنے کے لئے کر رہا ہوں اپنے رب کو خوش کرنے کے لئے کر رہا ہوں میں کسی کے لالچ میں یہ کام نہیں کرتا مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پھر وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے کہا کہ اپنے بتیجے کو سمجھانے کی کوشش کرو وہ دین کا کام روک دے اگر وہ نہیں روکیں گے ہم مار دیں گے ہم قتل کر دیں گے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں حضرت ابو طالب نے نبی پاک کو بلائے کہا کہ بتیجے کام روک دو تبلیغ روک دو بند کر دو یہ سب کچھ ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا شہید کر دیا جائے گا آقای کریم نے فرمایا اگر میری قوم میرے ایک ہاتھ میں سورج دے دے دوسرے ہاتھ میں چاند دے دے اور کہے کہ دن کا کام بند کر دو محمد عربی باز نہیں آنے والا ہے وہ کام کو نہیں رکنے والا ہے اس لئے کہ اسے لالچ نہیں ہے وہ تو رب کو راضی کرنے کے لئے دن کا کام کر رہا ہے اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کر رہا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پھر جب میرے نبی کے اعلن نبوت کے بعد پانچ سال ہوئے پس تالیس سال کی حضور کی عمر ہے اس وقت جب ظلم و تشدد بڑھنے لگا میرے آقا نے صحابہی کی رام کو فرمایا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں کہاں چلے جائیں حبشہ اتوفیہ آج بھی جو افریقہ کے افریقہ جو برے آزم ہے نا اسی کا ایک ملک ہے اتوفیہ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں حبشہ جسے کہا جاتا ہے تو وہ قریب پڑھتا تھا سمندر کے راستے سے عرب سے تو میرے آقا نے وہاں پر ہجرت فرمانے کا حکم دیا اس وقت تیانسی مرد اور گیارہ عورتوں نے دین کے خاطر ہجرت فرمائی تھی اپنا وطن اپنا مال سب کو چھوڑ دیا دین کے خاطر اس کے اندر حضرت زینب بھی ہیں انہوں نے بھی ہجرت فرمائی ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پھر جب سات سال ہوئے نبی پاک کے اعلان نبوت کے سات سال یعنی نبی پاک کی عمر سونتالیس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا مکہ والوں نے بائیکارٹ کیا اور تین سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان نبی پاک کو شعب عبی طالیب کے اندر قید کر دیا گیا کھانا بند پانی بند بات بند سب کچھ بند حتیٰ کہ کوئی باہر سے کھانا دے بھی نہیں سکتا کوئی پانی پہنچا بھی نہیں سکتا سارے تعلقات توڑ دیئے بائیکارٹ کر دیا گیا حضور کا حضور کے خاندان کا میرے آقا نے سوکھے چمڑے کھا کھا کے دن گزارے پیڑ کے پتیاں کھا کے دن گزارے پتیاں ختم ہو گئی تو پیڑ کے چھال اتار کے کھا کے دن گزارے اور کئی دنوں تک بھوکے اور پیاسے رہ کر دن گزارے تین سال میرے نبی کے ایسے گزرے کتنے تین سال تک نبی کو قید کیا گیا شابیہ بھی تعلیب میں بائیکارٹ کیا گیا مکمل بائیکارٹ اگر آپ کا دو دن بائیکارٹ کر دیا جائے تو آپ پر کھانا پانی بند کر دیا جائے تو آپ میں کوئی حکم لاغو کر دیا جائے تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں جتنی تکلیفیں دنیا میں دی جا سکتی تھی ساری تکلیفیں حضور کو دی گئی سارا ظلم کیا گیا حضور کی ذات پہ لیکن میرے آقا نے کبھی بھی اپنا پیر پیچھے نہیں ہٹایا جب بھی نکلے دن کی تبلیغ فرمائی ہے دن کی اشارت فرمائی ہے دن کا کام کیا ہے آپ نے اب جب تین سال کے بعد یعنی حضور کی عمر پچاس سال ہو گئی جب باہر نکلے تو حضور کی عمر پچاس سال کی ہو گئی جب گھاٹی سے باہر نکلے تو پہلے ابو طالب کا انتقال ہو گیا چچا کا انتقال ہو گیا جو اب تک ساتھ دے رہے تھے سپورٹ کر رہے تھے اب ان کا انتقال ہو ہوا حضور کو بڑا غم ہوا بڑی تکلیف ہوئی بڑی پریشانی ہوئی میں ان لوگوں کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کبھی یوں کہتے ہیں مولانا پچھلے مہینے میرا بیٹا بیمار ہوا ابھی میں بیمار ہوں کل میری بیوی بیمار ہو گئی تھی پرسو یہ ہو گیا تھا اگلے سال یہ ہو گیا تھا روزانہ یہی چلتا ہی رہتا ہے کیا پتا کیا ہو گیا ہمارے گھر پہ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک شعب ابی طالب میں قید رہے اور جیسے باہر نکلے سب سے پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا اور اس کے ٹھیک تین دن کے بعد یا پانچ دن کے بعد ام المؤمنین حضرت خدیجت القبرہ کا انتقال ہوا حضور پہ گموں کا پہاں ٹوٹ پڑا وہ بیوی جتنے سب کچھ نبی کے لئے قربان کر دیا تھا ان کا انتقال ہو گیا وہ چچا جنہوں نے ہمیزہ ساتھ دیا تھا ان کا انتقال ہو گیا حضور نے اس سال کو عام الحضن کا نام دیا غموں کا سال دکھوں کا سال یہ دکھ کا سال تھا نبی کا پچاس سال کی عمرے میرے نبی کی دکھوں کا سال نبی کے سر پر ہے لیکن نبی نے یہ کہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی تھی کچھ بھی نہیں دوستو کیونکہ وہ جانتے تھے میں نبی ہوں اور نبی کو ہمیشہ آزمایا جاتا ہے نبی کا امتحان لیا جاتا ہے تکلیفوں کے پہاڑ تورے جاتے ہیں مسئیبتیں آتی ہیں پریشانیہ آتی ہیں نبی وہی ہوتا ہے جو مسئیبتوں پر صبر کرنے والا ہوتا ہے پریشانیوں پر صبر کرنے والا ہوتا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس سال کی عمرے ہیں جب لگا کہ مکہ والے میری بات نہیں سنتے تو آپ تائیف کی وادیوں میں چلے گئے تائیف میں چلے گئے آخری بات ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائیف میں پہنچے نبی پاک نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ایک رب کی طرف بلایا تائیف والوں کو جب تائیف والوں کو دعوت دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا پورا بدل لہو لہان ہو گیا حتیٰ کہ میرے نبی کی نالے نپاک خون سے بھر گئی خون سے بھر گئی میرے نبی دائیہ پیر اٹھاتے تو بائے پیر میں مارا جاتا بائے پیر اٹھاتے تو دائے پیر میں مارا جاتا آقا کریم کی پندلیوں پہ مارا جاتا پتھر مارے جاتے حتیٰ کہ تائیف کے بڑے بڑے لوگوں نے بچوں کو جمع کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا کہ اے بچوں جاؤ اس محمد عربی کو پتھر سے مار کے بھگا دو پتھروں سے مار کے بھگا دو میرے نبی کو خوب مارا گیا خوب ستایا گیا خوب رولایا گیا لیکن میرے نبی نے کبھی بھی دین کا کام نہیں رکا آج تم مومن ہو نبی پاک کی محنتوں کا صدقہ ہے تم کلمہ پڑھ رہے ہو میرے نبی کی محنتوں کا صدقہ ہے ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے اور ہمارے خاندان کو ایمان کی دولت ملی نبی پاک کی محنتوں کا صدقہ ہے نبی پاک نے جو مار کھائی تھی نا اس مار کی وجہ سے آج بھی اسلام زندہ ہے کیا کر سکتے ہیں دین کے لئے کچھ کر سکتے ہیں دس روپیے دے سکتے ہیں پچاس دے سکتے ہیں سو دے سکتے ہیں پانچ سو دے سکتے ہیں ایک لاکھ دے سکتے ہیں دین کے لئے پتھر کھاؤ گے دین کے لئے مار کھاؤ گے دین کے لئے زخمہ برداشت کرو گے ارے یار مولانا کی دو کڑی باتیں سن نہیں سکتے دین کے خاطر وہ مار تو کیا کھائے مولانا کے سچ بات بول دے تو دل کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے وہ مار کیا کھائیں گے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین ویسے نہیں فیلتا دین کو فیلانے کے لئے اپنے آپ کو صبر کا پیکر بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو صبر بنانا پڑتا ہے کڑی باتیں سننی پڑتی ہے مار کھانی پڑتی ہے گالیاں سننی پڑتی ہے تب جا کے دین پر عمل کیا جا سکتا ہے دین پر عمل کیا جا سکتا ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں میرے آقا سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا حضور اوہد سے زیادہ آپ پر کوئی بھاری دن گزرا ہے اوہد سے زیادہ جنگ اوہد آپ کو بتائیں نا مدینہ کے اندر دوسری جنگ ہوئی تھی یہ جنگ اوہد جس جنگ میں حضور کے دات مبارک شہید ہوئے تھے حضور پر حملہ کیا گیا تھا حضرت امیر حمزہ کا قلیجہ چبایا گیا تھا صحابہ کو شہید کیا گیا تھا یہ جنگ اوہد حضرت عائشہ نے پوچھا حضور کیا جنگ اوہد سے بھی زیادہ کوئی بھاری دن آپ پر گزرا ہے کوئی کٹھین دن آپ پر گزرا ہے میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ تجھے پتا نہیں جنگ اوہد تو کچھ بھی نہیں اس سے کٹھین وقت تو تائف کے گلیوں میں میرا گزرا ہے تائف کے بازار میں میرا گزرا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے اس کائنات کے سردار کو پتھر مارتے تھے نبیوں کے سلطان کو پتھر مارتے تھے گالیاں دیتے نہیں جادوگر کہتے تھے مجروں کہتے تھے دیوانہ کہتے تھے لیکن میرے نبی نے دین کا کام چھوڑا لوگ کہتے ہیں مولانا کیوں چھوڑ نہیں دیتے کیوں چھوڑ نہیں دیتے کیوں چھوڑ نہیں دیتے ہم کہتے ہیں ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑا ہے ہم اس نبی کے مشن کو لے کے چلتے ہیں اس نبی کے دین کو آگے بڑھانے کے لئے چلتے ہیں کہ اگر زخمیں بھی کھانے پڑیں گے تو کھا لیں گے لیکن دین کا کام کبھی چھوڑیں گے نہیں دین کی تبلیغ کبھی چھوڑیں گے نہیں کیونکہ یہ پاور یہ طاقت یہ جوش آج کی دنیا نے نئی دیا محمد عربی کی صیرت نے ہمیں عطا فرمایا ہے نبی کی تاریخ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جب بھی ہمیں درد ہوتا ہے جب بھی کوئی ستاتا ہے جب بھی کوئی گالی دیتا ہے ہم دنیا کو نئی دیکھتے نبی کی حدیث پڑھ لیتے ہیں طاقت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے نبی کی زندگی پڑھتے ہیں طاقت پیدا ہو جاتی ہے نبی کی صیرت پڑھتے ہیں ہمارے سینوں میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے دوستو دنیا تمہیں ستا ہے تو کسی اور کی بائیوگرافی مت پڑھنا پڑھنا تو نبی کی صیرت پڑھ لینا کسی اور کی بائیوگرافی مت پڑھنا پڑھنا تو نبی کی صیرت پڑھ لینا اگر آپ ناکام رہو نبی کی صیرت پڑھو تمہیں کامیابی ملتی نظر آئے گی کوئی رولا دے تمہیں نبی کی صیرت پڑھو تم ہستے ہوئے نظر آوگے کوئی مارے تمہیں نبی کی صیرت پڑھو تم ہستے نظر آوگے اس لیے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد تعویز ہر بلا ہے صلی اللہ محمد نبی کی تاریخ پڑھتے چلے جاؤ تو زندگی کے سارے دخ درد ختم ہوتے چلے جائے گے ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی اس لیے کہ میرے نبی کی صیرت وہ صیرت ہے نبی کی ہسٹری وہ ہسٹری ہے جو بھی پڑھتا ہے دنیا کو بھول جاتا ہے اپنے رب کو یاد کرنے لگ جایا کرتا ہے واخر و دعوانا عنی الحمدللہ